اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہیڈ اٹیک آج کس اپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا میں بنا جانے والے سب سے امیزنگ کار گیڈٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن ڈینٹ پولر دوستو جب کوئی گاڑی ڈیلی بیسس پر استعمال ہوتی ہے تو اس میں ڈینٹ پڑھنا ایک نارمل بات ہوتی ہے لیکن یہ ڈینٹ گاڑی کی لوگ کو بلکل خراب کر دیتے ہیں اکثر لوگ اسے ریپیئر کروانے کے لیے بہت سے پیسے بھی بھرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ سمپل سی ڈیوائیس موجود ہو تو آپ کو بار بار آٹو ریپیئر شاپ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ گیڈٹ اصل میں ایک ڈینٹ پولر ہے دیکھنے میں تو یہ ایک چھوڑی سی ڈیوائیس لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی کام کی چیز ہے یہ آپ کی گاڑی کے کسی بھی ڈینٹ کو تھوڑی ہی دیر میں پول کر کے اسے پہلے جیسا بنا دیتی ہے آپ کو صرف اس پر دی گئی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور آپ کی گاڑی کو دیکھ کر کوئی انتاظہ بھی نہیں لگا سکے گا کہ اس میں کونسی جگہ پر ڈینٹ پڑا تھا اس گیڈٹ کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ اس امیزنگ ڈیوائیس کو صرف سات ڈالر میں بھائے کر سکتے ہیں تربو ویسل دوسرے یہ باتوں آپ سب جانتی ہوں گی کہ تمام پفر فل وہیکلز اور سپورٹس کار کی آواز دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں کافی زیادہ امیزنگ ہوتی ہے اگر آپ کو بھی یہ ساؤنڈ پسند ہے تو آپ اس گیڈٹ کو اپنی کار میں لگوا کر اپنی کار کا ساؤنڈ اس طرح کا کر سکتے ہیں یہ جو گیڈٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک سپیشل قسم کی ویسل ہے جس سے ایک کار کے ایکزاوسٹ پائپ کے ساتھ فٹ کر دیا جاتا ہے اس گیڈٹ کی انجو جول شیپ کی وجہ سے آپ اسے کسی بھی موڈل کی کار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس امیزنگ ڈیوائس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائس صرف تین ڈالرز ہے ٹرسٹ گریڈی دوستو کسی بھی کار کا انٹیریئر اس سے خوبصورت اور اٹریکٹیو بناتا ہے عام طور پر لگجری اور ایکسپینسیو کار میں لگائے گے انٹرنل انڈکیٹر اس کی اٹریکشن کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہیں لیکن اپنی سٹائلش اور بیوٹیفل انڈکیٹرز کی مدد سے آپ پہ اپنی نارمل سی کار کو ایکسپینسیو لوگ دے سکتے ہیں یہ جو امیزنگ ڈیوائسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپینٹ ڈسپلے ہوتے ہیں جن پر آپ کو گاڑی کی سپیڈ، آئل پریشر اور اس طرح کی دوسری چیزیں نظر آتی ہیں یہ گیڈٹ دیکھنے میں بہت ہی سٹائلش لگتے ہیں اور آپ کی گاڑی کی لوگ کو بلکل چینج کر دیتے ہیں ویکیوم کلینر دوستو اکثر گاڑیوں میں دول مٹی وغیرہ جم جاتی ہے جو کہ مہنگی سے مہنگی گاڑی کو بھی بدصورت بناتے دی ہے اور اسے صاف کرنا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے سے گیڈٹ کی مدد سے اب آپ اپنی گاڑی کو ایزیلی صاف کر سکتے ہیں یہ ایک ویکیوم کلینر ہے جسے چائنہ کی ایک کمپنی بیس یاس نے انوینٹ کیا ہے یہ ایک وائرلیس ڈیوائس ہے جسے یوز کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کا سائز اتنا کمپیکٹ ہے کہ یہ نیرو اور انریچبل چکوں پر بھی ایزیلی پہنچ جاتی ہے اور گاڑی کے ہر کارنر کو اچھی طرح صاف کرتی ہے آپ اسے ایک دفعہ مکمل چارج کرنے کے بعد کافی دن تک یوز کر سکتے ہیں یہ گیڈٹ آپ کی گاڑی میں بلکل بھی سپیس نہیں لیتا اور اسے ہاتھ میں ہولڈ کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے آپ اس انکریڈیبل کیجٹ کو صرف 35 ڈالر میں بائے کر سکتے ہیں پالیشر دوستو خوبصورت اور صاف ستری کارز ہر کسی کو ہی امپریس کرتی ہیں لیکن اسے روز روز سروس کروانا پوسیبل نہیں ہوتا اور اس میں بہت ہی وقت لگتا ہے اور کافی پیسے بھی خرش ہوتے ہیں لیکن اب آپ کو روز روز سروس ٹیشن جانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی یہ جو کار پالیش آپ دکھ رہے ہیں یہ کچھ ہی دیر میں آپ کی گاڑی کو ایسے چمکا دیتی ہے جیسی ابھی سروس ٹیشن سے آئی ہو اس کی مدد سے آپ اپنی کار کو بہت زیادہ شائنی اور کلین بنا سکتے ہیں اسے یوز کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے بس صرف اپنی کار پر تھوڑی سی لیکنڈ پالیش ڈال کر اسے اچھی طرح رگڑنے سے کار بلکل چمک جاتی ہے اور نیو جیسی ہو جاتی ہے یہ پروڈکٹ واقعی میں بہت یوزفل ہے LED کپ ہولڈر دوستو یہ جو امیزنگ ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں اسے بنانے کا مقصد صرف اور صرف کار کے انٹیئر کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنانا ہے یہ گیجٹ ہے جس کے اندر LED لائٹس لگائی گئی ہیں آپ کو صرف ان کپس کو گاڑی کے کپ ہولڈر کے باٹم میں رکھ دینا ہے پھر جب آپ اس ہولڈر میں کوئی کپ یا پھر گلاس وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں موجود پانی کا رنگ کلر فل ہو جاتا ہے خاص طور پر ٹرانسپیرنڈ کپس اور باٹلز کو تو یہ گیجٹ الگی چیز بنا دیتا ہے اندیرے میں تو یہ کپ اور باٹلز اور بھی زیادہ اٹریکٹیو اور شائنی لگتے ہیں یہ گیجٹ ریلی انکریڈیول ہے سٹیرنگ ویل لاؤگ دوستو ایسی جگہیں جہاں پر سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا وہاں پر گاڑی چوری ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کچھ چور اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ لاؤگ گاڑیوں کو بھی کھول کر بغیر چابی کے سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ گیجٹ موجود ہے تو آپ کی گاڑی کبھی بھی چوری نہیں ہوگی یہ بیسیکلی ایک سٹیرنگ ویل لاؤگ ہے جسے چائنہ کی ایک کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اسے صرف گاڑی کے سٹیرنگ ویل پر لگا کر اسے لاؤگ کر دینا ہوتا ہے اسے گاڑی کا سٹیرنگ بلکل جیم ہو جاتا ہے اور اسے ہلانا کمپلیٹلی ایمپوسیبل ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کو زبردستی ہلانے یا لاؤگ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا الارم بچنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو الٹ کر دیتا ہے کہ آپ کی کار کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے ویل یہ سیمپل سا گیجٹ آپ کی کار سیکیروٹی کو نیکسٹ لیول تک لے جائے گا گلیکس فریشن دوسرے یہ باتوں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب گاڑی پوری رات یا زیدہ زیر بند رہتی ہے تو اس میں سے عجیب سی سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اسے دور کرنے کے لیے مارکیٹ میں طرح طرح کی ائر فریشنرز موجود ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا یونیک ائر فریشنر آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی دیر میں آپ کی گاڑی کی ساری آرڈ سمیل دور کر کے اسے مہک آ دیتا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سولر پینل لگایا گیا ہے آپ اسے دوب پر رکھ کر ایزلی چارج کر سکتے ہیں اور پھر اسے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے صرف گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بھی رکھ دیں گے تو یہ خود بخود سورج کی روشنی لگنے سے چارج ہونا شروع ہو جائے گا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا ڈیسائن بھی کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے آپ اس امیزنگ گیجٹ کو صرف پانچ ڈالر میں بائے کر سکتے ہیں وی جوائی کار وی فوٹی ون دوستو جب ہم کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ پر کمپلیٹ فوکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم گاڑی کا فیول ٹائم اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چائنہ کے ایک کمپنی نے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے یہ امیزنگ گار پروجیکٹر ریزائن کیا ہے اس ٹائنی گار پروجیکٹر کو آپ اپنی گار کے ڈیش بورڈ کے ساتھ اٹیش کر سکتے ہیں اور آپ کا ڈسپلی گار کی ونڈ شیلڈ پر نظر آتا ہے یہ ایک ٹرانسپینٹ سکرین ہوتی ہے جو کہ آپ کو گاڑی کی سپیڈ ریمیننگ فیول اور ٹائم بتاتی ہے اس کی مدد سے آپ کو بار بار ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑتا اور آپ بلکل سیفلی کار ڈرائیو کر سکتے ہیں ویل یہ ڈیوائس واقعی میں بہت یوسفل ہے اسی اور ٹی پی ایم ایس دوستو گاڑی کو روڈ پر سٹیبل رکھنے میں اس کے ٹائر بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اکثر لوگ لانگ روڈ پر اپنے ساتھ ایسی ڈیوائس رکھتے ہیں جن کی مدد سے ٹائر کا ائر پریشر اور ٹمپریچر مونیٹر کیا جا سکے پھر وقفے وقفے سے وہ گاڑی کو رو کر اسے چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ گاڑی کے ٹائر ڈیمیج نہ ہو سکیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یہ جو کہلڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک ڈسپلی اور چار پارٹس پروائیڈ کی جاتے ہیں آپ کو انہیں گاڑی کے ٹائر کے ساتھ فکس کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈسپلی ڈیوائس بھی دی جاتی ہے جسے آپ اپنی کار کی وینڈ شیلڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس ڈیوائس کے مدد سے آپ کو ٹائر کا پریشر اور ٹمپریچر دونوں چیزیں شو ہوتی ہیں مزیدی بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائس سولر پاور سے چارج ہوتی رہتی ہے اور اسے الیدہ سے چارج نہیں کرنا پڑتا یہ ریالی انکریڈبل ہے کلیننگ سلائم دوستو کار کے اندر ایسی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ایسی ہارڈ پوریچ پلیسز کو صاف کرنا ایک بہت دیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے لیکن یہ جو سلائم آپ دکھ رہے ہیں اسے خاص طور پر اسی پرپس کے لیے بنایا گیا ہے دیکھنے میں تو یہ بچوں کے کھیلنے والی عام سی سلائم لگتی ہے لیکن اسے سپیشلی صفائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کسی بھی سرفیش کے ساتھ نہیں چپکتی بلکہ اس کے اندر موجود ڈسٹ اور ڈرڈ کو اپنے اوپر چپکا لیتی ہے ویل گاڑیوں کے انٹیریئر کو صاف کرنے کا اس سے بیٹر وی اور کوئی نہیں ہو سکتا دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ